مہینہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جناب امیر علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنے سے نسبت دی ہے اور آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ شہابان رسول خدا کا اور رمضان میرا مہینہ ہے حضران اگرامی یہ جناب امیر علیہ السلام کا مہینہ ہے حضران اگرامی کچھ نہ کچھ شرائط یہاں پر پوری کرنے چاہیئے اب آئے میں آپ کے سامنے تین شرائط پیش کر رہا ہوں اور سب کو توجہ سے تین شرائط کو سننا اگر ہو سکے تو اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور کی دیئے عبادات اپنے جگہ پر چل رہی ہیں میں جانتا ہوں لوگ اپنے اپنی طور پر روزے رکھ رہے ہیں نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں سب کچھ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر جو مولا نے تین تاقیدے کی ہیں پہلی شرط یہ مولا فرماتے ہیں قرآن پر خاص توجہ کرو پورا قرآن نہ بھی پڑھ سکتے ہو تو جتنا پڑھ سکتے ہو جتنا جانتے ہو قرآن کی تلاوت کرو اگر ایک آیت جانتے ہو تو اسی کو دوھراتے رہو ایک سورہ جانتے ہو تو اسی کو دوھراتے رہو کہ اس مہینے کے اندر ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر سواب رکھتی ہے دوسرے مہینے میں خط میں قرآن کے برابر ساتھ رکھتی ہے اجتانکرامی صحابی رسول ہیں نام ہے سعاد ابن معاد نام رکھا سننے رکھا ہوگا آپ لوگوں نے رضی اللہ عنہ پیمبر اسلام ان کے جنازے میں جب تشریف لائے تو ننگے پاؤں تشریف لائے پوچھا یا رسول اللہ ان کے جنازے میں ننگے پاؤں کیوں آئیں الامالی شیخ توسی کی ستر ہزار اسی ہزار ملائکہ سعاد کے جنازے میں موجود ہیں کہا یا رسول اللہ اتنے فرشتے کیوں آئیں ان کے جنازے میں کہا کیونکہ سعاد کو قرآن یاد نہیں تھا لیکن سورہ اخلاص یاد تھی صبح سے لے کے رات تک سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے تھے دوہراتے رہتے تھے اس ایک سورہ کی تلاوت کی بیئی سے اللہ نے ستر ہزار فرشتے بھیجے ہیں ان کے جنازہ مشرکت کے لئے اجتانکرامی پہلی تعاقید قرآن کی تلاوت کے دوسری یتیم پروری کی جناب امیر علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی جاتی ہے یتیم پرور یہاں تک کہ آپ کے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے تھے نا مولا تصرخان پہ یتیموں کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں تو بعض اصحاب کہتے تھے اے کاش میں بھی یتیم ہوتا جس طرح سے مولا یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے اے کاش میں یتیم ہوتا یتیم ہوتا کہ مجھے بھی امیر اور امیر اپنے ہاتھ سے اس طرح سے کھانا کھلاتے ہیں جس طرح سے یتیموں کھانا کھلاتے ہیں یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ ایک یتیم بچہ تین چار برس کا جب دورتا ہوا آیا اس نے امیر اور امیر کے کہیں زانو پہ پاؤں رکھا جناب امار ہیں یا کوئی اور ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا پاؤں نیچے رکھو تمہیں نہیں مارونگے امیر المؤمنین ہیں تو جناب امیر نے کہا خبردار دوبارہ بچے کو مٹوکنا اگر اسے گھر میں باپ کی محبت ملی ہوتی تو میرے پاس پیار و محبت کو تلاشنا کر رہا ہوتا یتیم پروری کا مولا خود دسرخان بچھاتے اور اپنے ہاتھوں سے ایک بچے کو کھانا کھلاتے ہیں یہاں تک کہ حدیث ہے سارے مجمع کی توجہ اس خاص نکتے کے در اشارہ کر رہا ہوں اور یہاں پہ ایک انشاءاللہ ایک اور آپ کے لئے پہلو ہوگا اس کے اندر جو فضال سننا چاہتے ہیں ان کے لئے خاص پہلو بیس کے اندر پوشیدہ یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے انسان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور پہمبر فرماتے ہیں کہ فل الیتیمے کہا چینے معیف الجنہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتے ہیں عام یتیم کو پالنے والا تو پہمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے دیسے دو انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا اس ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے کہ جناب ابو طالب اس طرح سے کائنات کے سب سے عظیم یتیم جناب عبداللہ کے یتیم جناب ختمی مرتبت کو پال رہے ہیں جو ان کا پالنے والا ہے ان سے متعلق کیا خیال ہے مجھے نہیں معلوم مسلمان احادیث پڑھتے ہیں سوچتے بھی ہیں یا نہیں سوچتے ہیں تو ختمی مرتبت فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہا کرتی ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کو پالنے والا اس مہینے کے اندر بے انتہا تعقید ہے کہ کچھ نہ کچھ یتیموں کو ضرور اس مہینے میں نواز آجائے ان تک کچھ نہ کچھ پہنچائے جائے کچھ نہ کچھ ان کے کام آیا جائے احلی بیت علیہ السلام نے بے انتہا تعقید کیا احادیث دانگلہ ہمیں تیسرا پہلو اس کو پیش کرنے کے بعد میں انشاءالت اللہ ایک یا دو واقعے کے طرح طرف اور اس مہینے کے اندر اگر ہم کبھی بھی مسائب پڑھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ میں نے کہا ہے کہ اس مہینے میں دلوں کا نرم کرنا بہت ضروری ہے اور سب سے زیادہ دلوں کے نرم کرنے کے لئے قصاوت قلب انسان کے لئے سب سے بڑا گناہ قصاوت یعنی دلوں کا سخت ہو جانا احلی بیت علیہ السلام نے تعقید کی ہے کہ دلوں کا نرم کرنا بہت ضروری ہے فرمایا سب سے زیادہ شئے کیا چیز دلوں کو نرم کرتی ہے کا گریہ رونا اور کا سب سے زیادہ رونے کا ثواب حسین ابن علیب ہے تو میں آخر میں پیش کروں گا لیکن ازرزانے کی رامی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں سب سے زیادہ اس مہینے میں جو تعقید یہ قرآن اور یتیم پروری کے بعد اس مہینے میں اس گریہ کی ہے کہ جو چاہے وہ نماز شب میں ہو چاہے اہل بیت علیہ السلام کے مسائب پہ ہو جناب امیر پہ ہو روایت کے الفاظ ہیں کہ خود ختمی مرتبت اس مہینے کے جب فضائل سناتے تھے کہ مہینہ ماہ رمضان کا آرہا ہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں تو جب بھی جناب امیر علیہ السلام کو دیکھتے تھے پوچھا یا رسول اللہ ماہ یبکی کا یا رسول اللہ آپ کو کونسی بات اتنا رولاتی ہے اور خود جناب امیر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رولایا کہ یا علی آپ کی اسی ریش کو آپ کے خون سے کوئی خضاب کر دے گا اے ازادار حسینی یہ چلن زندہ رہے